السلام علیکم تھیوری جو ہیں وہ پریزن کی گئی ہر تھیوری میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فالٹ رہا اور ہر تھیوری میں کوئی نہ کوئی اچھائی تھی ٹھیک ہے تو ویسپر تھیوری is one of the theories which were presented to explain the nature of bonding and to predict the shape of molecules یہ الگ بات ہے کہ ہر تھیوری ہر چیز explain نہیں کر سکتی ہے ہاں یہ تھیوری بھی جو ہے fail ہو جاتی ہے بعد میں کچھ drawbacks کی وجہ سے کیونکہ یہ ہر چیز کو explain نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس تھیوری کا basic assumption کیا ہے پہلے تو ایک سوال دیماغ میں رکھیں کہ یہ تھیوری ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس تھیوری کی ضرورت ہمیں کیوں پڑھیں ہم ایسے کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہم پڑھ رہی ہے تو ایک چیز دیماغ میں رکھیں ہمارے دیماغ میں ایک سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ electrons share کرتے ہیں ایٹمز اگر تو یہ کیسے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو ایک تو یہ سوال ہے دوسرا سپوز کر ایک مولیکیول ہے فور ایکزمبل ایتسیل ہے فور ایکزمبل سلفل ٹرائ اکسائیڈ ہے فور ایکزمبل سلفل ٹرائ اکسائیڈ ہے فور ایکزمبل کرون ٹریکلورائیڈ ہے ان کی شیپ کیا ہوئی ٹھیک ہے تو دیس کو اس نے ٹو قوسنس جس کا ہم نے انسر پڑھنا تھا تو یہ جو تھیوری ہے یہ ہمارے آدھے سوال کا تو جواب دے دے گی لیکن آدھا سوال جو ہے کہ یہ بیاسک ازمشن اس کا ہے کیا یہ تھیوری کہتی ہے کہ جیومیٹری جیومیٹری آف اینی مولیکیول جیومیٹری آف اینی مولیکیول ڈپینٹس آن دہ نمبر آف الیکٹرون پیرز ایراؤن دہ سنٹرل ایٹم یہ اس کا بیاسک پرنسپل یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی جیومیٹری کسی بھی مولیکیول کی جیومیٹری جو ہے وہ ڈپینٹ کرتی ہے سنٹرل ایٹم کے ایراؤن جو الیکٹرون پیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم ہم کتنے سٹرونگ ہیں ہم کتنے طاقتور ہیں یہ جب کوئی چیلنجز کو ہم فیس کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا ٹھیک ہے میں انتہان سے گبرا جاتا ہوں اور میں تو پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت سٹرونگ آدمی ہوں ٹھیک ہے تو مشکل حالات میں ڈال کر ہمیں دیکھا جائے گا کہ ہم کتنے سٹرونگ ہیں اس وقت ہمارے شیپ کا اندازہ ہوگا اس وقت بلکل اسی طریقے سے سنٹرل ایٹم جو ہے وہ جب مختلف الیکٹرون سے گہرا ہوا ہوتا ہے مختلف الیکٹرون کا مطلب میرا نمبر آف الیکٹرون سے نمبر آف الیکٹرون پیر سے ان سے جب وہ گہرا ہوتا ہے تو وہاں پر اٹریکشن اور ریپلجن کی فورسز ڈیولپ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایٹم کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ ان ریپلجنز کو کم سے کم کریں منیمائز کریں اس کے زندگی میں بھی سٹیبلٹی آ جائے سکون کا سانس وہ ایٹم بھی لے سکے اس لیے ان ایٹمز کو وہ ریہرنج کرنے کی کوشش کرتا ہے this is the basic principle of this theory ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ نے دو چیزیں دیکھنی ہیں ایک تو اس کو جانتا ہے کہ what central atom اسے کہ سکتے ہیں اور الیکٹرون پیرز کتنے طرح کے الیکٹرون پیرز ہو سکتے ہیں فرس ہمیں ان دو چیزیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ central atom کیا ہوتا ہے اور یہ الیکٹرون پیرز کیا ہوتا ہی ٹھیک ہے چلے میں آپ کو بتا دیا ہوں کہ سب سے دلک میں آپ کو یہ بتاؤں کہ central atom کیا ہوتا ہے central atom ٹھیک ہے اب میں یہاں پر کچھ مولیکلز لکھتا ہوں example سلکھتا ہوں تاکہ آپ لگے آسانی سے سمجھ جائیں ایک مولیکل مولیکل میں لکھتا ہوں ایک مولیکل میں لکھتا ہوں CO2 ایک مولیکل میں لکھتا ہوں VECI2 اور ایک مولیکل میں لکھتا ہوں HCL ٹھیک اب ایکارڈنگ ٹو ویسپر ہم نے ان مولیکلز کی جمعیٹری پرڈیکٹ کرنی ہے کہ ان کی جمعیٹری کیا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ دو چیزیں دیکھنی ہے کہ central atom کون سا ہوگا اس مولیکل میں اور الیکٹران پیرز کتنے ہوں گے اس مولیکل میں یہ دو چیزیں سب سے بلیفائن کرنی ہے تو اس کے central atoms کو پہچاننے کے دو رولز میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا رول یہ ہے کہ کسی بھی مولیکل میں وہ atom central ہوا جو less in number ہوا less in number ہوا یہ فرسٹ ٹھیک ہے جو تعداد میں کم ہوگا کسی بھی مولیکل میں فور ایگزامپل ان کیس او ایچ ٹو کو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کے دو ریشو کیا ہے کو ریشو ون ہے ہائیڈروجن کے دو ایٹم سے اکسیجن ایک ایٹم ہے تو تعداد میں کم اکسیجن ہوا تو اکسیجن او شو بھی سنٹرل ایٹم سنٹرل ایٹم ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم کاربان ڈالاؤسائی ٹھیک ہے اور سنٹرل ایٹم کونسا ہونا کاربان سی شکری سنٹرل ایٹم سنٹرل ایٹم ٹھیک ہے اور اب آپ یہاں سے بتا سکتے ہیں بی ای سی ای ای سنٹرل ایٹم کونسا ہے that is بی ای اور یہاں پہ اب یہاں پس گئے ٹھیک ہے آپ یہاں پر یہ وزا کام دی کریں کہ جو لیس نمبر ہم دوسرا رول اپلائے کریں گے کہ جس کی elektronegativity کم elektronegativity جس کی لیس ہوگی اس ایٹم کو ہم سنٹرل ایٹم بانیں گے جو ہمارا رول نمبر 2 ہے وہ کیا ہے کہ that atom should be سنٹرل ایٹم which has less electronegativity تو اب آپ کو بتا ہے کہ hydrogen ki elektronegativity جو ہوتی ہے but 2 1 ہے اور اس 3 5 ہے کیا سمجھے ہائے hydrogen should be the central letter ٹھیک ہے that is it چلیں اب دوسری بات یہ دوہ central letter اب تمام molecules سوائے transition metals کو follow نہیں کر رہے فیلحال ہم covalent molecules simple molecules کے لیے پڑھر لیکچر دیکھ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ electron pairs کیا ہو سکتے ہیں تو اب میں یہاں پر ایک example دیتا ہوں چھوٹی سی example دو تین example دوبارہ سے water monique کا سار رہ لیتا ہوں H then O then H ٹھیک ہے Oxygen کے valence میں 6 electron ہوتے اور یہ 2 long pairs ہو گئے اس کے ζیتگی میں ٹھیک ہے دو bond pairs دو long pairs یعنی bond pair کیا ہوگا bond pair کہتے ہیں اس pair کو جو bonding میں important ہے for example bond pair میں جو دو electron ہوتے ہوں ہمیشہ دو different atom کے ہوتے ہیں یعنی ایک atom کا electron ہوتا دوسرے atom کا ایک electron ہوتا یہ دونوں آکر pair بنا دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں bond pair bond pair وہ pair جس نے bond بنا ہے ٹھیک ہے so for example here in this molecule this is a bond pair bb ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر ایک electron pair ہے ایک bb ہوگیا ٹھیک اور اس oxygen میں خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ایک long pair لانی دیا ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں ہم long pair ٹھیک long pair oxygen ابھی ہم نے یہاں دیکھا تھا water molecule میں oxygen central atom ہیں ہم نے central atom کے around electron pairs ہم نے دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے دیکھ لئے اس water molecule میں oxygen کے around دو طرح کے electron pairs ہیں ایک کو ہم bond pair کہتے ہیں دوسری کو لون pair کہتے ہیں تو اب دوسرا سوال میرا آپ سے یہ کیا بس اتنے ہی electron pairs ہوتے ہیں اچھا چلو میں ایک اور example آپ ساتھ خوش دوں اب آجائیں ادھر میں آتا ہوں sulfur dioxide پہ سو سو کی بات کرتے نہیں ٹھیک او oxygen اچھا اس پہ 60 اٹم کون سو ہوگا ییس سل سل پہ ال اچھے ال اچھے اچھے ال اچھے ال اچھے ال اچھے سل سل اٹم اس کے اراؤنڈ میں الیکٹران پیئرز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جلوڑڈ اس نے بنایا ہے اس میں سے ایک بونڈ سگمہ بون向و сделать ایک بونڈ بائی بون向و اور یہاں پر ایک لوڈ پیئر بھی ہے اب مجھے یہ بتائیں اس نفسر کے اراؤنڈ کتنے الیکٹران پیئرز ہوتے ہیں اور کتنے الیکٹران پیئرز ہیں تو یہ تو ہو گیا بانڈ پیر جو سگما والا ہے بانڈ پیر ایک پیر تو یہ ہوا دوسرا یہ پائی الیکٹرون پیرز ہوئے پائی الیکٹرون پیرز اور تیز رائیز اس کے پاس لون پیر بھی ہے ٹھیکے تو یاد رکھیں الیکٹرون پیرز ہمیشہ آپ کو تین طرحی پلنگی ایک بانڈ پیر ہوگا ایک لون پیر ہوگا اور ایک پائی الیکٹرون پیر ہوتے ہیں ٹھیکے جو انہوں نے whisper theory اسمشن میں بتایا تھا کہ geometry اور molecule depends on total electron pairs تو ابھی ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ bond pairs long pairs اور یہ جو pi electron pairs ہیں یہ تین طرح کے electron pairs ہو سکتے ہیں تو کیا ان تینوں پہ geometry depend کرتی ہے حالی ازن ٹھیک ہے geometry صرف اور صرف depend کرتی ہے bond pairs پہ اور long pairs پہ pi electron pairs پہ geometry depend نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے اچھے تو یہ ہمارے پاس ہو گئے bond pairs long pairs اور central atom کو ہم نے دیکھ لیا اور total electron pairs بھی ہم نے دیکھ لیا اور جنہیں ٹائپ کے electron pairs ہوتے ہیں یہ بھی ہم نے چکھ کر لیا اب ہم کچھ سیکونس کو فالو کرتے ہیں کہ جب کبھی ہمیں کسی molecule کی shape کو whisper theory کے ذریعے predict کرنی ہو تو ہم کی سے predict کریں ٹھیک ہے اس کے لئے کچھ steps ہیں پہلا step یہ ہے جب کبھی آپ کسی molecule کو جیسے آپ exam سے پوچھا جاتا ہے کہ according to the whisper theory draw the shape of water molecule draw the shape of CO2 molecule ٹھیک اور اگر نہیں بھی پوچھتے ہیں تو تب بھی ہمیں آنا چاہیے جس میں پہلا ہمارے exemption ہونا چاہیے پہلا کام ہمیں کریں سب سے پہلا کام کسی بھی molecule کا جب whisper theory کے ذریعے shape predict کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گے تو پہلا کام میں اور آپ نے کرنا ہے identify کرنا ہے اس molecule میں central atom کھون سا ہے پوائنٹ نمبر 2 پوائنٹ نمبر 2 میں وائلنس وائلنس of central atom اس central atom کے وائلنس electron کو دیکھنا ہے اس کے وائلنس electron کو پوٹ کرنا ہے تیسری وائلنس وائلنس کیا کرنا ہے draw dot structure of molecule اس molecule کا dot structure ہم نے draw کرنا ابھی ہم کریں گے پتہ چلے گا یہ کیا ہوتے ہیں then fourth draw the bond structure of the molecule ٹھیک ہے اور جو پانچ وائلنس ہے وہ ہے find the total electron pairs کہا پہ central atom یاد رکھے central atom کے round ہم net total electron pairs کو find کرنا ہے چلیں اب ہم carbon dioxide کو ہم اس pattern کے ذریعے فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے آپ کو دیا carbon dioxide میں نے آپ سے کہا کہ central یہ جو carbon dioxide is geometry بتاؤ کہ کس طرح کی geometry is کی ہے تو پہلا ہم نے کیا کرنا ہے identify the central item تو بولے کون س item car where it آپ نے car van identify ghiya car is the central item یہ بات ہی آپ کے دماغ کو ہونے چاہئے جب ہم structure draw کر رہے ہوتے دماغ ہونے ہونے چاہئے چاہئے اچھا دوسرا valence electron of central item آپ نے کیا کرنا ہے اس central item کے حرام جو اس کے balance electrons ہوتے ہیں آپ نے اس کو لکھنا ہے مجھے تو یہ پتا ہے کہ کار bon کے valence shell میں چار electron ہوتے ہیں ٹھیک یہ آپ نے کیا کر دوسیا 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 میسے دوسیا پھانے کَہِ ن Люб hyper breat حضر بان لگے اس کے بھی ویلنشن میں چھیل اٹھون ہوتے ہیں گرمد بنا دیا اب یہ وانڈ بنا رہے ہوں گے اب آپ کو پتا ہے اس فاو میں اگر یہ گاربن اس اکسجن کے ساتھ ایک وانڈ بناتا ہے تو یہ مولیکل اسٹیبل نہیں ہوگا کیونکہ اکسجن کی والنس یہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اکسجن کیا کر رہا ہوگا یہاں اس کے ساتھ ڈبل وانڈ بنا رہا ہوگا ٹھیکی یہ الیکٹرون دیا ہے اس کے ساتھ تو یہ اگر میں ان لائنز کو ہٹا دوں تو یہ اسٹرکچر بنے گا ڈاٹ اسٹرکچر اور اگر اسی ڈاٹ اسٹرکچر میں یہ لائنز کو ڈرو کرلوں تو یہ بنے گا ڈ اسٹرکچر اس کے بعد بے اور آگنی ٹوسٹل الیکٹران پیئرز معلوم کرنے ہیں ٹوٹل الیکٹران پیئرز ہم وہ لکھیں گے جو جومیٹری پر افیکٹ کرتے ہیں تو جو الیکٹرانز افیکٹ کرتے ہیں ان میں سے ایک ہے بانڈ پیئر دوسرے ہے لون پیئر پائی الیکٹران پیئرز کو ہم نے کنسیڈر نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ جو پائی الیکٹرانز ہیں یہ جومیٹری پر کوئی افیکٹ نہیں رکھتے گے پہج اس کا فارمولا ہمارے پاس ہوگا لاؤن پیرز پلس بانٹ پیرز کس کے ر gladpack 2018 اب فیقی man vowinہ mans ایک سگما مونے پک P V bejacinnen اس کے پاس اس میں پہنے ایک ورنہ کے پاس ایک اوتا رciارے کے ہوا اور ایک الیکٹرون پیر یہ ہوا یہ ہوئی سباز دو اور پیرز اور لان پیر کے نئے کارگن کے رام کوئی لان پیر میں نہیں جیو تو ٹوٹل الیکٹرون پیرز اسے پاس ہوئی دو یعنی اس کارگن کے پاس ٹوٹل الیکٹرون پیرز ہوئی دو اب میں آپ کے ایک بات بتاتا ہوں جب اسی بھی مولیکیول میں ٹوٹل الیکٹرون پیرز کی طالات دو ہوتی ہیں تو ہوتیں تو جمعیتری آپ کے اٹھو result الل کو شوشد بھی لینیر اور لینیر مولیکل truthful ہوتا ہے تو بان ایک 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 نئے دنسک کرتے ہیں اب ہم کسی اسے مولیکیو کو ڈسکس کرتے ہیں جس کے پاس الیکٹران پیرز کی تعداد تین آکے ہو for example بوران ٹرائی فولورائیڈ بی ایف 3 سنٹرل ایٹان بوران میرے گوڑ کتنے ویلنز الیکٹرانز ہوتے ہیں that is super کتنے ہوتے ہیں بولے تین گوڑ اور فولورین 3 فولورین ہی آپ نے improves کر دیا 3 فولورین فولورین میں 7 ایلکٹران آپ نے یہ بنا دیا اس فولورین میں بنا دیا 7 ایلکٹران 7 ایلکٹران ایدھر میں آپ نے بنا دیا ٹھیک ہے کونسا اسٹرکچر ہے نہ physiology گرڈ ڈارڈ اسسرکچر ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا ان کو جوائن پر کروں گا آئیسا اب یہ کونسا اسٹرکچر بن گیا برن اسٹرکچر ٹوٹل الیکٹرون پیرز چیک کریں گے ٹوٹل الیکٹرون پیرز فارمولا آپ کو پتہ ہے لون پیرز پلس بون پیرز کس کے راؤنڈ سنٹرل ایٹم بوران کے راؤنڈ لون پیرز کم میں ہیں جی زیرو اور بانڈ پیرز تین تو یہ ویسپر کھبری کے دی ہے کہ جب ٹوٹل الیکٹرون پیرز تین ہو تو جیومیٹری مولیکیول شوڑ بی ٹرائیڈونل ٹھیک ہے اور دو بانڈ کے درمیان جو بانڈ اینگل ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے لیں کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو جب باتے آگے یہاں کے پاس بف3 کی چلے ہم ہم وٹر مولیکیول یا ہمونی مولیکیول کے بات کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہمونیہ انہیش 3 ایڈنٹیفائی دس سنٹرل ایڈم yes and valence electrons good 5 5 there are 5 valence electrons in nitrogen ٹھیک ہے now this is the dot structure dot structure ٹھیک ہے اب ہم اس کا bond بنا دیں گے bond structure بنا دیں گے یہ ہم نے bond بنا دیا bond structure بھی ہم نے بنا دیا dot structure ہم نے بنا دیا bond structure ہم نے بنا دیا اب ہم نے کیا بتا ہے total electron pairs point between total electron pairs formula آپ کے پاس کیا ہے سب کو بتا ہے بولے جور سے long pairs plus bond pairs very good اب آپ مجھے بتائیں nitrogen central atom makes long pairs there is only one long pair and bond pair کتنے ہیں one two and three three long bond pairs total electron pairs یہاں پر کتنے آدھے four whisper صاحب آپ سے کہتی ہے کہ جب four total electron pairs ہوتے ہیں تو اچھا وہ جو four electron pairs ہیں اس میں سے ایک long pair ہو تو geometry should be trigonal pyramidal ترون ہے ٹرائگونال ڈی گری ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ مولیکیول کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ واتر مولیکیول ہے واتر مولیکیول ایچ ٹو کو اب آپ خود پتا ہے یہ بات کہ سٹرل ایٹم کھون سا ہے ییس آکسیجن آپ نے بتا دیا آکسیجن وہ ایلنس الیکرون سیس ایلنس الیکرون ایک بھی چھے الیکرون ہو گئے اس کے ساتھ دو ہائیڈروجین جڑے ہوئے ہیں تو اب آپ ہوئی سٹرکچر بنا دیں اگر آپ کو ایک بنا دیں یہ خود میں بنا دیں چلیں یہ ہم نے بنا دیا یہ بنا دیا اس کو ڈوٹ سٹرکچر کہتے ہیں اس ڈوٹ سٹرکچر کو ہم نے جوڑ دیا یہ باڑ سٹرکچر ہو گیا اب ہم بات کرتے ہیں total total الیکٹرون پیرز لون پیرز کلس باڑ پیرز ٹھیک ہے لون پیرز کتنے ہوئے ہوئے دو there are two bond pairs we are using this is the long pair one and this is another long pair two ٹھیک ہے اور یہ bond pairs تو جو میٹری ہو گئی four جو میٹری وہاں پر بھی دیکھیں ڈائٹوجین میں بھی کتنے تھے four electron pairs تھے but the جو میٹری was trigonal pyramid لیکن یہاں پر electron pairs چار ہیں ٹھیک ہے لیکن the جو میٹری should be bent shape جو میٹری اس کی جاؤ گی bent shape ہو گی bent shape ٹھیک ہے اور bent shape کیا ہوگی یہ رہو ہوتے بنائی یہ bent shape کی بنائیے اور اس میں جو اس کا bond angle ہوتا ہے وہ تقریبا 105 کی قریبت ہے اب سوال یہ ہے کہ نائٹوجین اور امونیاں دونوں کے پاس four four electron pairs ہیں لیکن جو میٹری میں ڈیفرنس کیوں آ رہا ہے تو آپ نے بور کیا ہونا اوکسیجن کے پاس دو لون پیرڈ سے امونیا کے پاس ایک لون پیر ہے تو یہ جو لون پیرڈ لون پیرڈ کے ریپلجن زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سابون انگل کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک لون پیرڈ ہے اس کا ریپلجن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا water molecule کا ہے اس لیے اس کا انگل تھوڑا زیادہ ہوتا ہے وہاں پر انگل تھوڑا کم ہوتا ہے چلیں یہ four لون پیرڈز کی اور ایزمبر ڈسکس کرتے ہیں that is methane میتھین میتھین CH4 everyone knows the four boda central item carbon valence electron 4 hydrogen آپ نے جوڑ دیئے یہ جوڑ دیا سب کے تین جوڑے آسوانوں میں بانتے ہیں مراتھے کراس میں ہے بود میں ٹھیک ہے یہ آپ نے dot structure بنا دیا یہ carbon کا یہ dot structure اب آپ نے اسے bond بنا دیا یہ بن گئے یہ بن گئے اب total electron pairs point میں فائنڈ کریں total electron pairs ٹھیک ہے تو total electron pairs کتنے آگے long pairs plus bond pairs کتنے ہوئے 0 plus 4 is equal to 4 چار والا ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھیں total electron pairs 4 والوں میں سے ایک کو ہم نے کمونیا میں ڈسکس کیا ہے water کو ڈسکس کیا ہے اب یہاں ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو geometry ہوگی جب چاروں کے چاروں آپ پر پاس bond pairs ہوں تو your geometry your geometry should be like this کارم here 1H here 1H here ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں tetrahedral tetrah hydral geometry ٹھیک ہے اور اس میں جو ٹھیک ہے وہ 10 10 9.5 ہوتا ہے اب آپ دیکھیں جب molecule میں کوئی بھی electron long pair نہ ہو تو angle اتنا زیادہ ہے جب ایک electron pair آئے گا تو یہ angle ہے وہ decrease ہو جائے گا it becomes 107 اور اگر دو electron pairs آ جاتے ہیں جیسے water مایا تو یہ angle مزید decrease ہوتا ہے اور it becomes 105 ٹھیک ہے i hope یہاں تر باتیں سمجھوا گئیں کچھ اور molecules کی اگلے lecture میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تو آپ اس کو پڑھتے رہیے گا اگر کوئی سوال ہے تو کامنٹس پر ضرور بتائیے گا thank you very much